تو آج ہم آپ کو دکھانے والے کیمرے میں قید اس اتحاسک تصویر کو 23 اپریل کو کتابوں اور تصویروں کے لیے جانا جاتا ہے اندنو ورلڈ کوپی رائٹ ڈے منایا جاتا ہے اس موقع پر ہم آپ کے لیے کچھ اتحاسک تصویریں لے کر آئے ہیں اس کے ساتھ ہی ان کے پیچھے کی بہت دلچسپ کہانیاں بھی بتانے والے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ایک لائک جرور کیجئے گا اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیے گا تو چلیے شروع کرتا ہے آج بولیٹ پروف جیکٹ بہت عام بات لگتی ہے لیکن جرہ سوچئے جب ایک سکس پہلی بار اس کا پریوک کیا گیا اس وقت بولی چلانے والے اور سینے پر بولیٹ پروف جیکٹ پہنے اس سکس کی کیا حالت رہی ہوگی یہ بات ہے 1923 نیو یورک کے پروٹیکٹیو گارمنٹ کورپوریشن نے پولیس والوں کے لیے ایک کم واجن یہ جیکٹ بنائی تیہ ہوا کی اس کا ٹیسٹ لائک کیا جائے گا کمپنی نے اپنے ہی ایک سیلسمن کو وہ جیکٹ پہنائی اور مہاچھا فیٹ دور کھڑے دوسرے سیلسمن سے گولی مارنے کو کہا سوی حقا بکا اور ایک انکہے ڈر سے بھیبت تھے لیکن بولیٹ پروف جیکٹ کا پریوک سفل رہا ہمارے دوسرے نمبر پر آتی ہے آرمی دادی ان کا عمر ایک سو چھ سال ہے اور ان کے ہاتھوں میں یہ آپ کو سینیوکو والی بندوق دیکھ رہی ہوگی اہم بات یہ ہے کہ بس انہوں نے یہ بندوق اپنے ہاتھوں پہ رکھا نہیں ہے بلکہ یہ عمر میں بھی یہ اسے بے خوبی سے استعمال بھی کر سکتی ہیں یہ تصویر کہیں اور کی نہیں ایشیا دیس ارمینیا کی ہیں تو ہمارے تیسرے نمبر کی فوٹو ہے آپ کو یہ دکھ رہی ہوگی یہ انسان فلائٹ ہیلمٹ پہن کے دیوار پر جور سے دھکا مارتا ہے سڑک پر چلنے والے یاتریوں سے لے کر یودھ کے میدانوں تک کرکیٹ پوٹبول ہوکی کے میدانوں سے لے کر تمام کھیلوں تک ہیلمٹ سورکشہ کی گارنٹی ہوتی ہے لیکن جب پہلی بار کسی نے اسے بنائے ہوگا تو کیا لگتا ہے لوگوں نے اس پر بھروسہ کیا ہوگا یہ فوٹو ایک بریٹس عویسکار ڈیوٹی ویرن کی ہے انہوں نے ایک فلائٹ ہیلمٹ بنایا کیونکہ ایک وقت میں بہت سے فائلٹ کی جان سیر میں چوٹ لگنے سے ہو رہی تھی لیکن انہوں نے ہیلمٹ کی اپیو گیتا کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح سے لوگوں کے سامنے دیوار اور لوہے کے دروازوں پر سیر لڑانا پڑا تو ہمارے چوتھے نمبر پر ہے میک ڈونل سٹور تو چلیے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں میک ڈونل سٹور اور وہاں کے برگر امریکہ میں ہی نہیں بھارت میں بھی میڈل کلاس کی زندگی کا اہم حصہ ہے کورونا کال کے بعد جب پچھلے سال کمپنی کے سٹور پھر سے کھولے تو بھیڑ امرنے لگی آج بھی جب کسی سہر میں ایک نایا میک ڈونل سٹور کھولتا ہے تو چرچہ کبھی صحب بن ہی جاتا ہے لیکن آپ کو کیا پتہ ہے جب پہلا میک ڈونل سٹور کلیفورنیا کے سین برنارڈینو میں کھولا تھا تو کیسا دیکھتا تھا تو یہ تصویر پہلا میک ڈونل سٹور کا ہے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے پھپت نمبر پر آتے ہیں دنیا کے سب سے چھوٹے دکان کورونا کال سے پہلے تک مال کلچر کا لفت ہم بڑے چاہو سے لے رہے تھے اب جب کورونا کے چلتے مالز میں جانا لوگوں کا کم ہو گیا تو بہت سے لوگ اسے میس کر رہے ہیں ایک ہی جگہ ہمیں جورت کا سارا سامان مل جاتا تھا لیکن زیادہ نہیں مہج 20 سال پہلے تک کی ایک ہی پرگنا میں ایک سے ادھیک دکان دیکھنا بہت ہی مشکل تھا حالانکہ اس کی نیو سال 1900 میں ہی پڑ گئی تھی جب لندن میں ایک دودھ اور میٹھائی کی دکان کے نیچے خالی ایک چھوٹی کھڑکی میں ایک سکس نے جوتے کی دکان کھول دی تھی اسے اب تک کی سب سے چھوٹی دکان کا درجہ دیا جا چکا ہے ہمارے چھٹے نمبر میں آتا ہے مصر کی سبیتہ مصر کی سبیتہ میں ممی کو الگ جگہ ہے وہاں لوگوں کو الگ الگ اپرادوں کی سجا میں ممی بنایا جاتا ہے اس میں جندہ لوگوں کو اوپر سے نیچے تک کپڑے میں لپٹ کر تابوت میں بھر کر رکھ دیتے تھے جب مصر میں نیپالین کا ساسن تھا تو اس نے اپنی پرانی سبیتہ کو پھر سے جندہ کرنے کے بارے میں سوچا تب اس نے مورتی کاروں سے ممی کی مورتیوں بنوائی بعد میں انہوں نے بکنے کے لئے رکھ دیا گیا یہ تصویر دیکھنے کے بعد آپ کا بھی دل رو اٹھے گا ایک ماں کو اپنے بچوں کو بیچنا پڑ جائے اس سے بڑی تراث دی اس کے لئے کچھ ہو ہی نہیں سکتا اس تصویر میں مو چھپا رہی ماں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے پتی یود میں سہید ہو گئے تھے اور اس کے پاس بچوں کو جندہ رکھنے کے لئے انہیں بیچنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں دکھ رہا تھا ایک ویب سائٹ کے انصار اس نے دو سالوں کے درمیان اپنے پانچ آپ کو تصویر میں چار بچے اور اس مہیلہ کے پیٹ میں ہیں ایک بچہ کو بیچ دیا تھا تو ہمارے اٹھے نمبر پر آتا ہے یہ روبوٹ والی کوچ انیس سو چودہ میں ہیری ایل بودن نامک ایک ویکٹی نے سب میرین کے لئے یہ کوچ تیار کیا تھا تب وہ اپنے سمیہ سے کافی الگ تھے ان کا یہ موڈل بہت سفل نہیں ہوا لیکن انہوں نے ایک راستہ دکھائی جس پر آگے چل کر دوسرے موڈل بنائے گئے ہمارے نوے نمبر کی تصویر دیکھ کر آپ کا دل جرور سے جرور ہو جائے گا یہ تصویر ہے دوسرے ویسوید کے بعد نورتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا بٹ گئے کئی پریوار ایسے تھے جن کے آدھے لوگ نورتھ کوریا اور آدھے لوگ ساؤتھ کوریا میں رہ گئے تھے یہ تصویر اسی کھائی کو بیان کرتی ہے تو آج کا ہمارا آنکھیں اور دسوہ فوتو ہے رات کے وقت مچھلی مارتے اس سخص کی تصویر کو جو بھی دیکھتا ہے وہ آدم بسوات سے بھر جاتا ہے کٹھین گھڑی میں بھی کیسے اپنے لئے راستہ نکالے اس بات کا ادھارن یہ تصویر بے خوبی دے رہی ہے تو یہ تھے دس ایتی ہاسی فوتو تو ان کے بارے میں آپ کو جان کے کیسا لگا ایک لائک جروب کیجے گا ابھی تک آپ نے میرے چینل پر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب جروب سے جروب کر لیجے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو سیر کر دیجے گا